یاسین ملک کی والدہ اور ہمشیرہ نے کہا کہ یاسین ملک تا دم مرگ بھوک ہرٹال پر ہیں اور دونوں نے وسیعت کی ہے کہ مرنے کے بعد ان کے آزاہ اتیا کر دیے جائیں جبکہ ہوریت رہنوان کی اہلیا کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کو کچھ ہوا تو یہ بھارت کی تباہی کا آغاز ثابت ہوگا کہنا ہے کہ مجھے یہ کیس لڑنے نہیں دیا پہلے تو یہ کیس ہے ہی نہیں تیس سال پرانا کیس ہے تو نہ مجھے جو مل میں پروڈوس کرتے ہیں نہ مجھے اپنے بات بولنے کا کوئی موقع دیتے ہیں جب بھی مجھے ویڈیو کانفرمس کے پروڈوس کرتے ہیں جائج اپنی بات سناتا ہے جب میری بھاری آتا ہے وہ لائن ڈسک کرنے کرتا ہے یا تو وہ نیکسٹ ڈیٹ اس نے کہا کہ وہ یہ کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے اپنا وکیل ویڈرا کیا ہے اس نے کہا میں اپنا وکیل خود ہوں میں یہ کیس کیوں لڑوں گا تیس سال پرانا کیس اور مجھے پروڈوس بھی نہیں کرتے نہ اپنی بات بولنے کا موقع بہادر مجاہد اتنا بڑا لیڈر اس وقت موت کے موں میں اس کو رکھا ہوا ہے اور وہاں سے انہوں نے اپنی آخری وسیحت جو ہے اپنی بہن کے ہاتھ جو ہے وہ دنیا تک پہنچائی ہے کہ میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے میری کوئی بات نہیں سنی جاری ہے میرے خلاف ہر دم یک طرفہ فیصلی کیا جارہے ہیں مجھے ایسی موت قبول نہیں ہے کہ میں جھک جاؤں دشمن کے سامنے میں بہادر ہوں میں ایک شیر ہوں میں نہیں مانتا ان فیصلوں کو وہ اپنی زندگی میں بھی اپنی جیل کی زندگی میں بھی اس وقت بھی جو انہوں نے اناؤنس کی ہے اے فرسٹ اپریل سے فاسٹ آنٹو ڈیتھ جو انہوں نے بھو کرتال کرنی ہے جب تک کہ وہ مرنا جائیں